چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامین السلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بشیر اور آپ چپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی اپیسوڈ نمبر 65 تقسیم بنگال مسلمانوں کے مطالبہ پر نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی تنسیخ ہندوں کی رضا پر ہوئی اور ہندوں نے جو متاسبانہ رویہ اختیار کیا اور انڈین نیشنل کانگرس جو ایک نمائندہ جماعت تھی خالص ہندوں کی جماعت بن کر رہ گئی اور مسلمانوں کی دشمن ہونے کا ثبوت دیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا شروع کیے مسلمان دیکھ رہے تھے کہ وہ لاکھ سیاست سے الگ رہے ہیں مگر سیاست نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا سامین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ ان تمام حالات میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوم کے ستر لیڈروں کے اجتماع میں مسلمانہ نے برسغیر کے مطالبات کو ایک ارزداشت کی صورت میں مرتب کیا اور سر آغا خان کی قیادت میں ایک وقت تیار کیا چنانچہ لارڈ منٹو نے یکم اکتوبر 1906 کو مسلم قائدین سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی جس کے بعد 35 مسلم قائدین پر مشتمل ایک وقت سر آغا خان کی قیادت میں شملہ میں وائس رائس ملاقات کے لیے گیا جسے شملہ وفت کہا جاتا ہے شملہ وفت میں 35 مشہور مسلمان قائدین شامل تھے جن میں شہزادہ بختیار شاہ ملک عمر حیات خان طوانہ مولوی شرف الدین بار اٹ لاؤ سید علادار شاہ نائب صدر زمیدار اسوسییشن خان بہادر خواجہ یوسف میاں محمد شفی بار اٹ لاؤ وغیرہ اہم ہیں شملہ وفت کے اہم اور فل فور مطالبات میں جدہ گانا انتخابات کا مطالبہ کیا گیا سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو مقرر کیا جائے عالی عدالتوں میں مسلمان ججوں کا تقرر کیا جائے مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں یونیورسٹی سینٹو سینڈیکیٹ اور لوکل باڈیز میں نمائندگی دی جائے مسلم یونیورسٹی کا قیام وائس رائے کی انتظامی کانسل میں مسلمانوں کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے شملہ وفت کے مطالبات انیس سو نو میں منٹو مارلے اصلاحات میں تسلیم کر لیے گئے یہ مسلمانوں کی کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا کیونکہ برطانیہ حکومت نے مسلمانوں کے جدہ گانا انتخابات کا مطالبہ مان لیا حقیقت میں مسلمانوں کے قومی تشخص کو تسلیم کر لیا گیا اور یہ ہندو مفادات پر ایک کاری ضرب تھی شملہ وفت کے بعد بھی ہندو بنگال میں مظاہروں میں مصروف تھے اور وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے وہ مسلمانوں کو خوار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے جب شملہ وفت بنا تو تب ہندووں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انگریزوں کے کہنے پر تیار کیا گیا لارڈ منٹو کے یہ الفاظ کہ مسلمانوں کی شمولیت محض انفرادی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جماعتی نویت کی ہونی چاہیے یہ الفاظ ایسے تھے کہ مسلمانوں کو ایک جماعت بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی اگرچہ یہ احساس مسلمانوں کے اندر پہلے بھی موجود تھا لیکن مسلمانوں نے الگ جماعت بنانے کے لیے باقاعدہ کوئی قدم نہ اٹھایا لیکن تقسیم بنگال کے بعد مسلمان کھل کر سامنے آئی اور مسلمانوں نے سیاسی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا انیس سو چھے میں وزیر ہند نے اعلان کیا کہ بہت جلد گورنر جنرل کی مجلس قانون میں منتخب ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اس اعلان سے مسلم قائدین نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے شملہ وفد ترتیب دیا گیا جس کی کامیابی کے بعد انیس سو چھے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا مسلم لیگ کے سب سے پہلے ہی جلاز میں جو قرارداد منظور ہوئی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہمیشہ انگریز کی وفاداری کریں گے ایک طرف تو انگریز نے مسلمانوں کے مطالبات کو مان کر یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا لیکن ایسا نہ ہوا دوسری طرف انگریز کی ہمدردی کانگرس کے ساتھ زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہندووں کو زیادہ شہ مل گئی انگریز نے ہندووں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حقوق کو کچلنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو شملہ وفد میں دی گئی تسلیوں پر بھی پانی پھیر دیا اور ہندووں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی رہی صحیح امید کو بھی ختم کر دیا شہب شہا شہب شہر